لیکن خیر اس کے پاس ہم عماد وسیم کے بات کریں گے آخری جو ہمارے اس ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ ہے عماد وسیم میں نے راشد لطیف کا ایک ٹویٹ دیکھا تھا میں توڑا سب کل کے بات کروں گا راشد لطیف کا ٹویٹ میں نے دیکھا تھا وہ کہا رہے تھے کہ عماد وسیم نے توڑی سی جلگا دی کی اور پاکستان کی ٹیم کو چاہیے کہ وہ رابطہ کرے عماد وسیم سے اور محمد حفیظ کا نام انہوں نے منشن کر کے کہا کہ حفیظ کو چاہیے کہ وہ رابطہ کرے کیوں کرے بھائی پاکستان کرکٹ ٹیم کا تائے کا بیٹا ہے چاچے کا لڑکہ ہے کس چیز کے لئے اس سے رابطہ کرے اس پر انویسمنٹ کی پاکستان نے اور وہ اپنے پیسو کے لئے پاکستان کرکٹ ٹیم کو لاز مار کے سیڈ لین ہو رہے اس وجہ سے اس سے رابطہ کرے اس لئے اس سے رابطہ کرے اس کی پرفومنس کیا رہی ہے انشاءاللہ ہم اپنے اگلی ویڈیو میں اماد وسیم کی پوری پرفومنس بھی نکال کے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اماد وسیم کے ساتھ جو لوگ بول گئے زیادتی ہوئی ہے وہ کس بنا پر ہوئی ہے ان کی اوورال پرفومنس کیا رہی ہے ہم مو سے بتائے وہ چیز میرے خیال سے بہتر نہیں ہوگی ہم آپ کے ساتھ پروف کے ساتھ ان کے سٹریٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ کو بھی پتہ لے گی کہ پرفومنس اس کی رئی کیا ہے کہ جس بنا پر اس سے رابطہ کیا جائے تو سکندر بخ نے جائے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ ہم نے آج تک کسی پلیئر کو مثال بنایا ہی نہیں اگر ہم کسی پلیئر کو مثال بناتے تو ہمارے جو پلیئر ہیں وہ غلطی کرنے سے پہلے سوچتے میں سکندر بخ کو سنتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ بول گیا تھا نیگیٹیو مہینڈ سے بات کرتا ہے لیکن یہ ایک چیز جو انہوں نے کی بڑی پوزیٹیو میں انہوں نے بات کی کہ اگر ہم کسی پلیئر کو مثال بنائیں تو جا کے ہمارے جو پلیئر ہیں وہ اسی حرکت کرنے سے پہلے سوڈ آفہ سوچیں جیسے کہ محمد عمر کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ محمد عمر کو ہمیں مثال بنانا چاہیے تھا ہم اس کو ٹیم میں واپس لاتے اس کے بعد وہ پھر پاکستان ٹیم کو لات مارتے اور ایک سیڈ ہو جاتے اور سسٹم کو بلتے ہیں کہ سسٹم خراب ہے تو محمد عمر کو اگر ہم اس ٹیم مثال بناتے تو اس ٹیم عماد عمر کی سنگت میں رہ کر یہ چیزیں نہیں کرتا ایک اور چیز انہوں نے کہی بولے کہ ہمارے جو انڈر نینٹین پلیئر ہیں ہمارے اس ٹیم سے کنٹریکٹ ایک ان کے ساتھ سائن ہونا چاہیے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کسی لیگ کے لیے کسی اس کے لیے اور یہ تو ہے یا جب آپ سنٹرل کنٹریکٹ سائن کرتے ہو اس میں واضح طور پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے لیے سب سے فرس پیوٹی جو ہے نا وہ نیشنل ڈیوٹی ہیں جب پاکستان کی سیریز ہوگی اس آپ وہ قطن نہیں چھوڑ سکتے اس سے قطن آپ منے نہیں کر سکتے جب آپ کو پی سی بی نے کہا کہ آپ نے نیشنل کپ کلنا ہے تو آپ نے کلنا ہے تاکہ آپ وہاں سے پرفرمک کر کے ٹیم میں ہیں لیکن آپ نے اس کو سیٹ کیا آپ نے کہا کہ میری ٹیٹیز میں جو ہے نا وہ میرے ان کے ساتھ تو موائد ہوئے ان کے ساتھ میرا کونٹریکٹ ہوا ہے تو ایش اپلیئر کیلئے ہم ان کو کول کریں ہم ان سے بات کریں ان کے پاس ہمارے ہیڈ کو جائے اور اس کی بات انہوں نے کہا کہ سکندر بخی میں یہ آپ کو باتیں کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا بڑی چیزیں بڑی مطلب چل رہی ہے اور واقعی ایسا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے کہ شویب ملک کی آجے سے لوگ بول رہے کہ شویب ملک کو آتیس لے آجائیں تو اب یہ دھنکنگ ہے ہماری لوگوں کی سورویٹ اسے لیکن یہ ہماری سوچ ہے کہ شویب ملک واقسی ہے وہ بیالیس سال کے ہمارے جو چیز سلیکٹر ہے وہ اٹھتیس سال کے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارا پلئر کہلے گا پاکستان کے لئے وہ بیالیس سال کا اور جو ہمارا چیز سلیکٹر ہے وہ اٹھتیس سال کا ہمارا جو ایڈ کوچ ہے یعنی ٹیم ڈائریکٹر بھی ہیں محمد حفیظ وہ تریالیس سال کے سعید اجمل ہے چیالیس سال کے اب اسی عمر کے پلئر آکے ہمارے لئے ٹیم میں بھی کیلیں گے اور وہ کوچنگ بھی کریں گے تو کیا کوچنگ ہوگی اور کیا وہ کیل ہوگی عمر کل کی جو ایج ہے وہ اکتالیس سال ہے تو کیا لیول ہے یار یہ ہمارا لیول رہے چکا ہے تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھے اور پاکستان کی ٹیم کے ساتھ مزاق نہ کرے اور تو تھوڑا سا اچھی لیول میں آگئے جائے اب پاکستان کی ٹیم اسٹریلیا کے لئے تیاریے کر رہی ہے ان کے لئے بیسٹ وشیز ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے وقت پاکستان کی ٹیم کے لئے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوں گے ہماری دعا ہے ہمیشوہ اس چیز کے لئے کیونکہ ہمارا ملک ہے اور جو ہمارے ملک کا نام روشن ہوگا تو اس سے ہمارا جو ہے نام روشن بھی ہوگا ہم کہیں پر اگر جاتے ہیں کہیں پر بیٹھتے ہیں تو ایسا پاکستانی پراؤڈ فیل کرنے ہیں